ویلکم لائف اس سلطانہ کیچن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں بنا رہی ہوں مینگو لسی بہت ہی مزیدار بنے گی اور اس کے ساتھ ہی میں بناؤں گی مینگو آئس کریم شیک جو کہ ہوگا بہت ہی مزیدار تو چلیں سٹارٹ کرتے اس کے لیے مینگو لسی بنانے کے لیے میں نے لی ہے آدھا کلو دہی اور دہی جو ہے وہ میٹھی ہے تو یہ دیکھیں زیادہ کھٹی دہی یوز نہیں ہوگی آدھا کپ میں نے فریش کریم لی ہے ایک کپ میں چینی یوز کروں گی اور اسی کے ساتھ ہی میں کروں گی دو آدھت آم اچھا آم جو ہے وہ میرے کے بارے بڑے سائز کے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا آپ کون سا آم یوز کر رہے ہیں اور سمپل میں اس کو چھیل لوں گی اور چھیلنے کے بعد کسی بھی شیپ میں آپ کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو چھیل لیتی ہوں گرمیوں کا موسم ہے بہت مزیدار یہ لسی لگے گی آپ کو یقین ان آپ لوگوں کو پسند آئے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو چھیل لوں گی اور چھیلنے کے بعد میں اس طرح کٹنگ کر لوں گی اچھا میں ایک لیٹر لسی بنا رہی ہوں اس کے لیے میں دو آم یوز کر رہی ہوں اور آدھت کلو دہی یوز کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے دونوں آموں کی کٹنگ کر لیا اور اس کے سینٹر میں جو گھٹلی ہوتی ہے اس کو میں نے نکال لیا ہے اب لوں گی میں جوسر مشین اور اس کو سمپل میں اس کے اندر سارا ڈال دوں گی یہ دیکھئے اس طرح ایک بار آپ یہ بنائیں گی تو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی آپ بار بار بنائیں گے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی چینی اچھا دہی اگر کٹا ہوگا تو آپ تھوڑی سی چینی اور شامل کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی دہی اور اس کے بعد میں اس کو کور کر کے بلینڈ کر لوں گی بہت اچھی طریقے سے ایک لیکوڈ بنا لوں گی یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ لسی بن کے تیار ہوگی اور یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت اس کے اوپر کلر آیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی کریم جس کا ہوگا بہت ہی مزیدار فلیور اس لسی کے اندر تو یہ میں شامل کر دیتی ہوں آپ کو اسی بھی کریم لے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں یہ اس کو بھی میں مکس کر لوں گی اس طرح لسی بن کے بہت ہی جلدی سے تیار ہوگئی ہے اور اب میں اس کو نکالتی ہوں گلاس میں یہ دیکھیں آئیس کیوب ڈالوں گی دہی بھی میرا تھنڈا تھا اور جو مینگو تھے وہ بھی بہت تھنڈے تھے تو بہت ہی زبردہ گرمیوں میں تھنڈی تھنڈی سی میری یہ لسی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد میں اس کے اوپر ڈالوں گی کریم بہت زبردہ فلیور آئے گا آپ چاہیں تو دہی کی بلائی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہ کریم ڈال لیے اور اسی کے ساتھ ہی میں یہ دیکھیں مینگو کے چھوٹی چھوٹے سے پیس کر کے ڈالوں گی جو کہ بہت ہی مزے کے لگیں گے جب ہم یہ لسی پییں گے تو یہ دیکھیں اس طرح اور بہت ہی بہترین لسی بن کے تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اس کی میں اس طرح سیٹنگ کر دیتی ہوں بہت ہی مزے دار تھنڈی تھنڈی لسی بن کے تیار ہو گئی ہے ان گرمی کے موسم میں تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور لسی کو انجوائی کیجئے گا مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ لسی کیسی لگی اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لک دیکھیں چلے اب ہم بناتے ہیں مینگو آئس کریم شیک بہت ہی مزے دار بنے گا بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور یہ دیکھیں اس کے لیے میں نے لیا ہے مینگو آئس کریم اور یہ زیادہ آئس کریم ہے تھوڑی سی یوز ہوگی اس کے ساتھ ہی میں نے لیا تھا ایک آم آم کی گلی ہے میں نے کٹنگ اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں تھوڑی سی چینی یوز ہوگی اور آدھا کپ دودھ یوز ہوگا تو یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی جوسر ماشین میں اپنی اس طرح اسی کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی چینی چینی میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون آدھا کپ میں نے دودھ لیا ہے اب میں دیکھیں اس طرح سے ان کو سب کو بلینڈ کر لوں گی دیکھیں دیکھیں بن کے تیار ہو رہی ہے اب میں لوں گی ایک اس طرح سے آئس کریم کا پیس اور یہ تقریباً ہاف کپ کے برابر ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی دوبارہ سے جوسر کو چلاؤں گی اور یہ ہمارا مزیدار سا آئس کریم شیک بن کے تیار ہو گیا ہے تو چلیں اس کو میں نکال کے دکھاتی ہوں آپ کو سب سے پہلے جائے گی اس کے اندر آئس کریم اسی کے ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا یہ شیک آئس کریم شیک دیکھیں کس قدر مزیدار لگ رہا ہے اور اس کے اوپر جائے گی بہت ساری آئس کریم اس طرح سے یہ دیکھیں بن کے تیار ہو گیا ہے مینگو آئس کریم شیک بہت ہی مزے کا بنا ہے ضرور پرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آمیر کو مجھے اور میرے مرک پاکستان کو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ م visionہ موسیقی موسیقی موسیقل